بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ککنگ ویڈ ازما سلیم جی تو کیسے ہیں سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی تو سب سے پہلے جو چینل پر نیو ہیں چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں بہت شکریہ آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لئے بریڈ کرمز بنانے کا طریقہ انتہائی ایزی ہے بہت آسان ہے چلیں جی فرچ سے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے گھر میں بریڈ موسٹلی پری ہوتی ہے اکثر بچے جب بھی بریڈ استعمال کرتے ہیں تو سائیڈوں سے اتار دیتے ہیں کچھ اس طرح ٹھیک ہے ہم نے ویسٹ نہیں کی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کوئی بھی چیز ہمیں ضائع نہیں کرنی چاہیے اس لئے ہم نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی آپ کے لئے تاکہ آپ کو بتایا جائے کہ کس طرح گھر میں پڑی ہوئی بریڈ سے بریڈ کرمز بن سکتے ہیں دیکھیں جی ان کو ہم نے سیف کیا تو اس میں ایک بڑا پیس بھی نکل آیا اس کو ہم نے ہاتھوں کی مدد سے ہی کچھل دیا دیکھیں جی بلکل خستہ ہوئے پڑے ہوئے اس لئے ایزی لی جلدی سے فٹ سے بن جائیں گے کوئی بھی اس میں مشکل نہیں ہے مارکٹ سے لینے جائیں بریڈ کرمز تو ان کی اتنی لیمٹ بھی نہیں ہوتی ہے وہ گی میں فرائی ہوکے بریڈ کرمز بنے ہوتے ہیں وہ انلیمٹیڈ نہیں ہوتے وہ جلدے ایکسپائر ہو جاتے ہیں یہ گھر کے بنے ہوئے خستہ والے بلکل اورگینک ہیں انلیمٹیڈ ہے جب تک چاہے مرزین کو سیف کر کے استعمال کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی تو ہم نے چھوٹے کنٹینر میں پہلے اس کو ایڈ کیا لیکن کرمز زیادہ تھے اس لئے میں نے جگ لے لیا جگ کے اندر ہم نے بریڈ کرمز کو بنایا اور کچھ اس طرح سے گرینٹ کرنے کے لئے رکھ دیئے پھر بعد میں ہم نے نکالے تو وہ کچھ اس طرح سے تھی دیکھیں جی کتے خستہ والے مزے دار بریڈ کرمز بن گئے ہیں ان کو آپ کو ہوا میں رکھنے کے لئے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ already dry تھے اس لئے dry کا ہم نے بنایا ہے کوئی اس کے لئے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا just simply اس کو آپ نے کنٹینر کے اندر add کر دینا ہے ٹھیک ہے دیکھیں جی بلکل ہی بریک سا پاودر کی شکل میں بن کے ready ہو گئے ہیں بریڈ کرمز بہت ہی easy اور آسان ریسپی ہے آئی ہوپ آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی پھر ہم نے اس کو چمچ کی مدد سے آپ کے پاس گھر میں کوئی بھی ڈبا کوئی بھی کنٹینر اس کے لئے آپ کو special مارکی جانے کر سکتے ہیں اور جس طرح میں نے بنائے اگر آپ اسی طرح بنائیں گے تو unlimited save بھی کر سکتے ہیں اس کی کوئی limit نہیں ہے آئی ہوپ میں نے رمضان میں آپ کی یہ مشکل آسان کر دی ہے اب آپ easily bread crumbs کے ساتھ cutless بنائیں کچھ بھی بنائیں آپ کی مرضی ہے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا cooking with مسلم کو آپ ملیں گے آپ کے ساتھ next recipe میں تب تک اللہ حافظ